اسلام علیکم ویرز آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرے کہ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایسی بڑی بڑی شخصیات کو وائرس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ لوگوں کا خوف سے برا حال ہے حقیقت میں یہ وائرس خوف سے ہی بڑا ہے اور اس سے کوئی بھی شخص ڈر ہی سکتا ہے کیونکہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے دنیا کے 172 ممالک اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں پوری دنیا میں وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد 4,38,000 ہے اور عموات کی تعداد 19,675 ہو گئی ہے ابھی سعودی عرب میں بھی سہت کرفی لگا دیا گیا ہے اور لاکڈاؤن کا منظر پیش کر رہا ہے پوری سعودی عربیہ کیونکہ اس سے پہلے بغاوت کے واقعات بھی سامنے آئے تھے اور کرونا وائرس نے بھی سعودی عرب کو تباہی کتہانے پر کھڑا کر دیا ہے کیونکہ سعودی عرب میں بھی بہت سے لوگوں میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور وہاں پر کچھ امواد بھی واقع ہو چکی ہیں اور خانہ کعبہ کا تواب بھی بند کر دیا گیا ہے اور مسجد نبی اور خانہ کعبہ بن نماز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ کوئی بھی لوگ اگر ساتھ میں کٹی ہو گئے تو وائرس دوسروں میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اب ذراعہ کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سال حج کی ادائیگی بھی نہ ہو سکے اور عوام کی جانب سے اس پر تفسریں بھی کیا جا رہے ہیں کہ اگر اس سال حج کی ادائیگی نہیں ہوئی تو اس کے خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ اگر حج ادا نہیں کیا گیا تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے مگر علماء کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور جہالت کی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ یہ وائرس انتہائی خطرناک ہے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس وائرس سے سب کو محفوظ رکھے اور اس وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دیں آمین